اسلام علیکم دوستو علم کے دنیا میں آپ سب کو حوش آمدید دوستو اگر آپ کولوس عثمان ڈراما دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر موجود ایک درویش کردار کمرال عبدال سے تو آپ یقین ان واقف ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ تاریخ کمرال عبدال کے بارے میں کیا کہتی ہے اور ان کی وفات کب اور کیسے ہوئی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کولوس عثمان ڈراما کے اندر یہ کردار کون سے ایکٹر نے نبایا ہے دوستو کمرال عبدال سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے روحانی استاد تھے اور آپ جنگل کے اندر انتہائی پڑی سرار انداز کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے اور آپ جنگل کے حفیہ راستوں اور حفیہ مقامات سے عثمان بے کو آگاہ کیا کرتے تھے کمرال عبدال انتہائی ہترناک جنگلی جانوروں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنے کا ہنر بھی جانتے تھے مورحین کے مطابق آپ کا سلسلہ نصب عثمان غازی کے اندر دکھائے جانے والے سفید داڑی والے بزرگوں سے ملتا تھا کمرال عبدال کی پیدائش سن بارہ سو داسی سوی میں ہوئی تھی لیکن آپ کے وفات کے بارے میں پر اسرار طور پر تاریخ کے اندر کوئی بھی ذکر نہیں ملتا دوستو کمرال عبدال آپ کا عرفی نام تھا اور بہت سے مورحین نے اپنی کتابوں کے اندر آپ کا اصل نام ترگت بھی لکھا ہے کمرال نام ترکی زبان میں گندمی رنگت والے آدمی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور عبدال نام تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ صاحب کرامت شخص یہاں پھر ولی اللہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کمرال عبدال کا شمار عثمان غازی کے سسر شہید بالی کے شاگردوں میں بھی کیا جاتا ہے دوستو بہت سے مورحین کے مطابق عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ بننے کا جو ہواب دیکھا تھا اس ہواب کی تعبیر شہید بالی کی طرف سے کمرال عبدال نے ہی عثمان غازی کو سنائی تھی اور اس تعبیر کو سننے کے بعد عثمان غازی نے کمرال عبدال کو بتوڑے تحفہ ایک تلوار بھی دی تھی کمرال عبدال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسلامی تاریخ کی پریصرار شخصیت حضرت عظیر علیہ السلام کے مرید تھے اور ان کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے قیام کی ہوشبری ان کو ہواب کے اندر حضرت عظیر علیہ السلام نے بھی دی تھی اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھیں گے تو انہوں نے عثمان غازی کی مدد کرنا شروع کر دی دوستو کمرال عبدال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک انتہائی صاحب کرامت شخص سے اس کے علاوہ آپ کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ آپ کے جسم کے اوپر تلوار اثر نہیں کرتی تھی اور کمرال عبدال کا کردار سلطنت عثمانیہ کے اندر انتہائی اہمیت کا حامل ہے بہت سے مرہین کے مطابق آپ نے سن بارہ سو چھاسی کے اندر سلطنت عثمانیہ کے بننے سے کچھ ہی عرصہ پہلے وفات پائی تھی کولوس عثمان ڈرامے کے اندر کمرال عبدال کا کردار ترکی کے ایک مشہور اداکار اہمین نے ادا کیا ہے اہمین بارہ مئی انیس سو اٹھ سٹھ کو ترکی کے اندر پیدا ہوئے اہمین کا شمار ترکی کے مشہور اداکاروں میں کیا جاتا ہے اور آپ نے کولوس عثمان کے علاوہ اور بھی بہت ساری مشہور فلموں کے اندر کام کیا ہے اہمین کو دوہزار اٹھارہ کے اندر نیشنل فلم فیر ایوارڈ میں ایک سبیل نامی فلم کے لیے بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا دوستو اگر آپ کولوس عثمان کے علاوہ دوسرے یونیک ٹاپکس پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ میرے دوسرے چینل مستریس ورل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حسابزائی ہو سکے اب میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو میں